اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا اللہ سے دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خوش رہیں خیریت سے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے رسک میں اضافہ فرمائے آپ سب کو دھیروں خوشیہ عطا فرمائے آمین سم آمین آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفے میں سب سے بہترین تحفہ عزت اور احترام کا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے بڑوں کی عزت اور احترام کرنا چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے ان سے محبت کرنا چاہیے ٹھیک ہے ساتھ یوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں دال پالک تو دال پالک جو ہے بہت ساری دالوں کے ساتھ بنای جاتی ہے لیکن آج میں بنا رہی ہوں ارہر کی دال کے ساتھ اسے میں نے چنے کی دال کے ساتھ بھی بنایا ہے ماش کی دال کے ساتھ بھی بنایا ہے اور آج آپ کے صاحب نے جو میں بنا رہی ہوں وہ ارہر کی دال کے ساتھ ہے یعنی کہ جسے تور دال بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے جو جو چیزیں چاہیے گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کس میں کیا کہ چیزیں چاہیے مسالوں میں یہ سالٹ ہے میرے پاس سالٹ ہے ہاف ٹی سپون کے قریب وہ تو سالٹ ہے پیپر ہے یہ سب آپ اپنے حساب سے آپ کو جتنا چاہیے سپائسی آپ اسی حساب سے رکھا کریں سالٹ ہے یہ یہ کرش چلی ہے یہ ریڈ پیپر ہے یعنی کہ پیسی لال میچ یہ زیرہ پاورڈر ہے اور یہ حلدی پاورڈر اور یہ جو تھوڑا سا میں نے لیا ہے سابس زیرہ وائٹ والا اسے میں ابھی آئل میں ڈالوں گی پہلے بدھار میں یوز کروں گی اور یہ ارطور دال ہے یعنی کہ ارہر کی دال جسے میں نے بوائل کر کے کھڑا کھڑا سا ایسے زیادہ گلی نہیں ہے ایسی ارہر کی دال ہے یہ ون کپ سے کم ہے ہاف کپ کے قریب ہے یہ دال میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے گلہ لیا ہے اور یہ تھوڑے سے یہ یہ جو ہے یہ انین ہے جسے میں نے کرش کر لیا ہے میں نے چاپ کر لیا ہے اور یہ کرش کی اردرک ہے کرش کی آوا یہ جنجر جنجر اور گالک ہے اور یہ ٹیماتر ہے ایک چھوٹا ٹیماتر لے لیا تھا یہ چاروں چیزیں اور یہ تھوڑا سا اوپر سے ڈالنے کے لیے یہ گرم مسالہ میں نے رکھا ہوا ہے اور یہ سب چیزوں کے ساتھ پالک ہے جسے میں نے دھو کے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ساتھیوں دوستو دیکھیں یہ میں نے کڑھائی چڑھائی ہے اس میں میں نے اوائل ون ٹیبل سپون کے قریب ڈالا ہے اور اس میں جو کیومن سیٹ آپ کو بتایا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ تھوڑا سا پکنے لگے گا اب اس میں جو ہے نا یہ کرش جنجر گالک ہے کرش کیا تھا جو میں نے جنجر گالک یہ ڈال دوں گی بس یہ اچھے سا خجبو آنے لگی اس میں اس میں میں یہ جو انین چوب کر کے رکھا یہ ڈال دوں گی اب انین کے ساتھ ہی یہ جو مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے یہ انین تھوڑا سا ہو گیا ہے انین کے ساتھ ہی یہ جو مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے ہلدی پاورڈر زیرہ پاورڈر ہے اور یہ ریڈ چیلی پاورڈر ہے اور ریڈ چیلی فلیکس ہے اور سالٹ ہے یہ سب ہمیشی میں ڈال دیں گے ڈال کو جب میں نے بوائل کیا تھا تو اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا سنپل پر پانی ڈال کے بوائل کر لیا مسالے بھی تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اب اس میں جو ہے نا یہ بھون لیا تھا اس کو بھی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے اس کو بھون لیتے ہیں ٹھیک ہے ساچھے دیکھیں دوستو میں نے اس میں پانی ڈال کے دو دفع میں پانی ڈال رہا ہے پانی ڈال کے پچھے سے میں نے بھون دیا دیں گے ساکھ کی ماٹر بھی سارے ساکھ ہو گئے اس میں مل گئے مسالے میں سارے کے ماٹر جو ہیں وہ اچھے سے میش ہو گئے اور مل گئے اور اب جو ہے نا اس میں میں پالک ڈال دیں گے جو پالک میں نے دھوک یہ کٹ کر کے رکھا گیا یہ پالک اس میں ایج کر دیں گے ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے پالک میں خود ہی پانی ہوتا ہے تو تھوڑی دیرہ اسے ہی ابھی پکے گا تو اس میں تھوڑے سا پانی نکال آئے گا اور اسی میں پالک بھی ہماری تھوڑے ساکھ ہو جائے گی اس کے بعد ہم ڈال ڈالیں گے ٹھیک ہے ابھی اس کو ایسے ہی میں چلاتی ہوں اور پالک ساکھ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم ڈال ڈالیں گے اس میں دوستو دیکھیں میں نے تھوڑی سی ہری مرچیں بھی اب اس میں ایٹ کر دوں گی میں ایک جو میں نے ہری مرچیں لی ہے وہ تیز والی ہے اور ایک موٹی سی ایک بڑی لیا تھا اس کو میں نے کٹ کر کے تیج بھی اس میں کر دیا یہ بھی ایٹ کر دوں گی اور اس کو تھوڑی دیر اور اچھے سے پکنے دوں گی تاکہ یہ جو پالک ہے ہمارا تھوڑا سا اور سوفٹ ہو جائے ابھی تھوڑا سا اور سوفٹ ہو جائے تھوڑی دیر اور پکے اس کے بعد پھر میں اس میں ڈال کو ایٹ کروں گی ابھی اس کو پکنے دوں گی ایسے ٹھیک ہے دوستو دوستو دیکھیں یہ پالک جو ہے ہماری اچھے سے میش ہو گئی اسی میں مسالے میں اور میں نے تھوڑا سا فلیم بھی کم کر دیا تھا کیونکہ یہ اچھے سے میش ہو گئی ہے مکس ہو گئی ہے اچھے سے اب جہے نا اس میں ہم دال ایٹ کر دیں یہ دال میں نے بوائل کر کے رکھئے نا یہ میں ایٹ کر دیتا ہوں اسی میں دال میں نے ایٹ کر دی تھوڑا سا اس میں پانی لے لے گا تاکہ یہ دس منٹ پانچ دس منٹ یہ تھوڑا سا دم پہ رہے تاکہ یہ مسالے جو ہیں نا ہم سب دال میں اس کی خوشبو آجائے مسالوں کی اور پالک کی دال میں اچھے سے خوشبو آجائے اس کے بعد ہم اس کو بگھار دیں گے اوپر سے اس کا تڑکہ لگا دیں گے یہ ہماری دال جو ہے نا یہ دال پالک یہ ریڈی ہو گئی ہے پس اس میں میں نے تھوڑا سا فلیم جو میڈیم کر دیا اب یہ تھوڑی دیر پانچ منٹ کے قریب اس کو میں دم پہ رکھوں گی تھوڑا سا پانی اور ڈالے گا پانچ منٹ یہ دم پہ رہ گی اس کے بعد میں اس میں تڑکہ لگاؤں گی صحیح ہے دال میں ٹھیک ہے دوستو یہ دال تڑکہ دال پالک ہماری ریڈی ہو گئی اب تڑکہ اس پہ لگاتے ہیں دوستو دال ہماری دیکھیں پک رہی ہے اب یہ جو گرم مسالہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس میں اب ایٹ کر دوں صحیح ہے گرم مسالہ ایٹ کر دیا اور یہ دوسرے سائٹ میں میں نے تھوڑا سا آئل رکھا ہے آئل گرم ہو گیا اب اس میں میں نے زیرہ سفیل زیرہ اور یہ لسن یہ تڑکے کے لئے میں ریڈی کر رہی ہوں تڑکہ اس پہ ڈالوں گی ٹھیک ہے ساتھی زیرہ ڈال دیا اور ساتھی لسن بھی ڈال دوں گی یہ ہمارا تڑکہ تیار ہو رہا ہے جو میں ڈال کے اوپر ڈال دوں اس میں گرم مسالہ ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اب مکس کر دیا ہے یہ دال ہماری بلکل ریڈی ہو گئی اس کا فلیم آف کر دیا میں نے اور یہ تڑکہ جب ہو جائے گا تو اس کے اوپر میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے بلکل ڈال ریڈی ہو گئی روز تو اب میں اس کو تڑکہ ڈال کے ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر آپ سے ملتے ہیں دوستو دیکھیں دھابہ اسٹائل ڈال پالک بلکل بن کے ریڈی ہو گئی اور میں نے اسے ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے یہ بہت ہی مزے دار ڈال پالک بنی ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ انجوائے کریں اور میری ریسپی فالو کریں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈ کے ساتھ اور آپ یہ بنائیں اور مزے کریں اور ویڈیو کی نیچے جو لائک کا بٹن ہے پلیز اسے پریس کر دیا کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور دوسری ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی